بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ ڈوبتی پرچھائیاں تیرو تبرکہ برچیوں کا کارمہ پھیلا ہوا وہ دور تک لاشوں پر دشتے بے اماں پھیلا ہوا سفر شام جس کا آغاز مدینہ نقطہ اروج کربلا اور انجام شام ہے دس محرم کو حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی جنگ چھڑ گئی جس میں بظاہر فتح باطل کی ہوئی مگر قیامت تک حق سرخرو ہو گیا یزید صرف ایک مورچہ جیتا تھا لیکن وہ جنگ ہار چکا تھا کربلا کے آخری شہید امام حسین ہیں آپ بے پناہ بہادر اور شجاہ تھے حسین مظلوم ضرور ہیں مگر مجبور نہیں حسین کی بہن جناب زینب ایک مقام بلند سے اپنے بھائی کی جنگ دیکھ رہی تھی اس مقام کو تل زینبیہ کہا جاتا ہے سجاد سے زینب کا یہ کہنا کہ مولا جاگیے غفلت سے آنکھیں کھولیے لٹتا ہے کنبا جاگیے اٹھتے ہیں شولے دیکھئے جلتا ہے خیمہ جاگیے اے باقیے ذریعت یاسین و تاہا جاگیے جناب سجاد بیماری کے باعث جنگ میں شریک نہ ہو سکتے پپی سے سوال کرتے ہیں کہ بابا کہاں ہیں آپ کہتی ہیں کہ سب شہید ہو گئے آپ خیمے سے باہر آتے ہیں آسمان کی طرف نگاہ اٹھتی ہے فوراں سلام کرتے ہیں جناب زینب پوچھتی ہیں بیٹا کس کو سلام کیا کہا کہ میرے بابا کا سر نوک نیزہ پر ہے جب کربلا کے دشت سے نیزوں پہ سر لائے گئے فتح عظیم الشان کے اعلان فرمائے گئے باغوں کا رخ موڑا گیا خیمے اتروائے گئے قرآن کے سارے ورق شولوں پہ پھیلائے گئے جلتی ہوئی موجوں کے دامن میں سفینہ آ گیا آشور کے سورج کے چہرے پر پسینہ آ گیا اور سورج عروب ہو گیا تاریخی اس شب میں چاند بھی بادلوں میں چھپ گیا وہ بھی اس منظر کتاب نہ لا سکا اور شام غریبہ کا اندھیرہ چھا گیا اور ہی سوے سامان گرفتاری ہے یا علیہ کے اطواق سے مدرگاری ہے مدرگاری ہے ہے یہ پر یاد کسی کی کہ برادر دوڑو رسول کی نواسی علی کی بڑی بیٹی زینب کربلا کے سہرہ میں بے آب ہو گیا جنگل میں جلے ہوئے خیموں کے درمیان عورتوں اور بچوں کو جمع کرتی ہیں ان کے دلوں کو تسلی اور ڈھارس دیتی ہیں اور اب اس لٹے ہوئے قافلے کی سپاسالار بھی جناب زینب ہیں آپ نے جس عزم راسخ جذبہ عیسار ذوق جہاد سبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اس کی تاریخ اسلام میں کوئی دوسری مثال پیش نہیں کی جا سکتی آپ نے حسین ابن علی کے عظیم مقصد میں بھرپور ساتھ دیا اور شریکت الحسین کہلائی سیتے بعد لوگوں کو حقیقت کا علم ہوا دراصل یہ قیدی باغی نہیں بلکہ اہلِ بیتِ رسول ہیں ابن زیاد کو کوفے میں بغاوت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے قافلے کو جلد از جلد شام روانہ کر دیا کوفے سے شام جانے کے دو راستے ہیں لیکن اہلِ بیت کو طویل اور آبادی سے دور الجزیرہ والے راستے سے لے جایا گیا تاکہ کسی مضاہمت کا سامنا نہ ہو اس راستے کا فاصلہ تیرہ سو پچاس کلومیٹر ہے اور یہ مسافت اٹھارہ دن میں تائے کی گئی اہلِ بیت کو کوفے سے تقریت مسل، تل افر، سنجار، نصیبین، راسل این، رقہ، حلب کنسریین، کفرتاب، ہمس اور ببلک سے دمشق پہنچایا گیا اس راستے میں اہلِ بیت نے مختلف مقامات پر قیام کیا مگر شام کے شہرِ حلب کو ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے حلب ملک شام کا سرحدی شہر ہے جسے الیپو بھی کہا جاتا ہے یہ عراق کی سرحد رقہ سے نزدیک ترین شہر ہے اہلِ بیت نے دیر کے مقام پر ایک چھوٹی خانقاہ میں قیام کیا تھا جس کا نام ماروت مروسہ تھا اور یہ جبلِ غربی کے قریب اوجان کے ساتھ نہرِ قذیق کے سامنے واقع ہے یہاں پر سرِ امام حسین کو ایک پتھر کے اوپر رکھ دیا گیا سرِ اقدس سے خون کے چند قطرے اس پتھر پر گرے اور جذب ہو گئے اس زیارتگاہ کے متعلق معلومات فرام کرتے ہوئے یہاں کے ندرانِ آلہ آیت اللہ شیخ نصر اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلا اللہ وعلى سیدنا ونبينا محمد وآلہ الطیبين الطاہرین نحب بالاخوال العزاء السید آلی عسکری والاخوال الذین معه لتشغفهم في هذا المكان مشہد الامام حسین علی السلام او مشہد النقطہ كما يقال بهذا الاسم عظم هذا المكان له ارتباط في معركة كربلاء حیث ان الامام حسین علی السلام عندنا ستشهد في كربلاء اما یزید علی اللہ ان یکتو برأس الحسین ربو سحبیدی واصحابی وعیانی ان یکتو بها إلى الشام اس خانقاح کے راہب نے اس رات سر امام حسین سے ایک نور کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا انہوں نے گابانوں سے پوچھا تم لوگ کون ہو انہوں نے کہا ہم ابن زیاد کے سپاہی ہیں پوچھا یہ سر کس کا ہے راہب نے یہ سوال کیا کیا ہے اس کا نام فرمایا فاقہ کش وطناوارہ تشنکام مقتول نیزہ وطبر وخنجر وحسام جس کو ملانا پیاس میں پانی کا ایک جام بے گور و بے کفن جسد پاش پاش ہے سر یہاں ہے گربلہ مولا میں لاش ہے یہ حسین ابن علی کا سر ہے جو فاطمہ بنت رسول اللہ کا بیٹا ہے انہوں نے کہا تمہارے نبی کا نواسہ انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا تم کیا ہی برے لوگ ہو کیا یہ ممکن ہے کہ تم مجھے ایک رات کے لیے یہ سر دے دو اور مجھ سے دس ہزار درہم لے لو چنانچہ انہوں نے سر اقدس کو راہب کے حوالے کر دیا راہب نے سر اقدس کو اسی پتھر پر غسل دیا خون حسین اس پتھر پر جم گیا اور چودہ سو برس گزرنے کے بعد بھی آج یہ اتنا ہی تازہ ہے اس نے اللہ سے اور اس جگہ کی برکت سے یہ ایک اہم زیارتگاہ ہونے کے ساتھ ایک موجز نمہ مقام بھی ہے اس واقعے کی مناسبت سے اس مقام پر ایک اہم زیارت تعمیر کی گئی اسے مشہد النقطہ کا نام دیا گیا تین سو تینتیس ہجری میں سیف الدولہ حمدانی نے حلب فتح کیا تو حمدانی سلطنت کا پائے تخت حلب کو قرار دیا اس نے خانقاہ میں روزہ تعمیر کیا اور اس مقدس پتھر کو محفوظ کر دیا اور اسے مشہد الحسین کا نام دیا سیف الدولہ کے بعد اس کی تعمیر جدید الہاج ابو نصر بن طباخ نے کی اس کا مرکزی ایوان الہاج ابو غانم بن شقویق نے بنایا صفی الدین طارق بن علی البالس نے مرکزی دروازہ بنوایا اور پانچ سو پچاسی ہجری میں یہ امارت مکمل ہو گئی جب سلطان صلاح الدین نے حلب فتح کیا تو وہ یہاں آ کر زیارت کرتا تھا تاتاریوں کی یلغار نے اس زیارتگاہ کو بھی نہ چھوڑا وہ لوٹ مار کرتے ہوئے تمام تحائف و جواہر لے گئے اور امارت کو شدید نقصان پہنچا جب ملک سلطان الزاہر حلب کے حکمران ہوئے تو انہوں نے یہاں تعمیر نو کا بیورہ اٹھایا انیس سو ستر میں اس زیارتگاہ کی تعمیر جدید کا کام اثر نو شروع کیا گیا جس کی سرپرستی آیت اللہ سید محسن الحکیم نے کی اور آیت اللہ شیخ نصر اللہ کو تعمیری امور کا نگران مقدر کیا زائرین کی سہولت کے لیے وسیع و عریض سہن بنائے گئے اور جدید سہولتیں فرائم کی گئیں زیارتگاہ سے ملحق مسجد ہے حدیث عشق دوبابست کربلا و دمشق یکے حسین رقم کر دو دیگر زینب ملک شام جس کا نام سوریا بھی ہے دمشق اس کا دار الخلافہ ہے یہ فلسطین اور ترکی کے وسط میں واقع ہے پیغمبر حضرت آدم نے یہاں رہائش اختیار کی تھی قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو اسی سرزمین پر قتل کیا تھا دمشق دنیا کا قدیم ترین شہر ہے زمانہ قبل اس تاریخ دمشق موجود تھا سات سو بتیس قبل مسیح ایسیرین آباد تھے اس کے بعد مختلف قومیں آباد رہیں دمشق قدیم اور جدید تہذیب کا سنگم ہے تاریخ دان دمشق کو جولاق الفایہ الشام دمشق ابن کنان کہتے ہیں قدیم دمشق کے چاروں طرف مضبوط دیوار تھی اور آٹھ قدیم دروازے تھے جن میں سے دو اسلامی حکومتوں کی یادگار ہیں دمشق کو اسلامی دنیا میں ممتاز مقام حاصل ہے جس کی بنیادی وجہ روزہ سیدہ زینب قبرستان باب سغیر مسجد عموی روزہ جناب رقیہ بنت حسین ہے قبرستان باب سغیر دمشق میں مقام شرجی میں واقع ہے یہ ایک وسیع و عریض قبرستان ہے جہاں عام لوگوں کے علاوہ اسلامی دنیا کی عظیم برگزیدہ ہستیاں امہات المومنین اور امام زادگان مدفون ہیں ان قبور کی خاص پہچان یہ ہے کہ ان پر سبز گمبد ہے یہ حضرت دلال حبشی کی قبر ہے آپ کا تعلق حبش سے تھا آپ صحابی رسول ہیں اور آپ کو اسلام کے پہلے معزن ہونے کا شرف حاصل ہے مقصود تھا جو تذکرہ رب زلجلال فرمان پر رسول کے حاضر ہوئے بلال ایسی ازان دی کہ فضا ہو گئی نحال حیرت سے سن رہے تھے فساہان باکمال اب کیا کریں سنا کوئی ایسے مقال کی تاریخ میں ہے گونج ازان بلال کی پرابر میں صحابی جلیل عبداللہ ابن جعفر تیار کی قبر ہے اس گمبد کے نیچے اسما زوجہ جعفر تیار سیدہ میمونہ بنت امام الحسن اور حمیدہ بنت مسلم ابن عقیل ہیں ایک گوشے میں سکینہ بنت الحسین اور سیدہ ام کلسوم بنت امام علی ابن ابی طالب کا روزہ ہے جناب سکینہ امام حسین کی چھوٹی اور لادلی صاحب زادی تھی جن کا انتقال شام کے قید خانے میں ہوا ننی سی کہاں قبر بناوں میں تمہاری چادر بھی نہیں جس کا کفن دوں تمہیں واری پردیس میں کی تونے قضا ہے میری پیاری کیا آخری خدمت کرے ماں درد کی ماری پوشیدت اے خاک جو تن ہوگا تمہارا یہ خون بھرا کرتا ہی کفن ہوگا تمہارا جناب ام کلسوم علی ابن ابی طالب کی چھوٹی بیٹی ہیں آپ جناب زینب کے ساتھ مدینے سے کربلا کوفا اور شام میں برابر کی شریک سفر رہیں یہ روزہ امام زادہ سید عبداللہ کا ہے آپ امام زین العابدین کے فرزند ہیں دو ازواج رسول کے روزے بھی اسی قبرستان میں ہیں ام حبیبہ کی قبر مبارک یہ ہے آپ کا اصل نام رملہ ہے آپ کا انتقال چوالیس ہجری میں ہوا آپ پاکیزہ ذات، امدہ صفات اور سخاوت کرنے والی بلند حمد خاتون تھی یہ ام سلمہ کی قبر مبارک ہے آپ کا اصل نام ہندیا اور رملہ ہے کنیت ام سلمہ ہے آپ کا انتقال اکسٹھ ہجری کے آخر میں چوراسی سال کی عمر میں ہوا یہ کنیز فاطمہ جناب فزہ کی قبر ہے آپ کا تعلق ہبشا سے تھا آپ کا اصل نام میمونہ تھا فزہ کے معنی چاندی کے ہیں آپ نے جناب فاطمہ زہرہ کی خدمت کو اپنا فریضہ بنایا آپ واقعے کربلا میں شریک رہیں اور اپنے آخری ایام تک اہل بیت کے ساتھ رہیں وہ مکتب آئین مساوات کی تہزیب وہ فزہ نوازی میں مدارات کی تہزیب اللہ رہ میزان مساوات کا وہ گھر جو کام ہو فزہ کا وہ زہرہ کے برابر اسی قبرستان کے نزدیک رعوس شہدہ کربلا ہے روایت کے مطابق یہاں کربلا کے سولہ شہدہ کے سرحائے مبارک دفن ہیں اور یہاں ایک ذریع تعمیر کی گئی ہے مسجد عموی سے نزدیک رقیہ بنت حسین کا روزہ ہے حکومت ایران نے گرد و نواہ کے مکانات خرید کر اس مقام پر ایک شاندار روزہ تعمیر کیا جو رقیہ بنت الحسین کے نام سے مشہور ہے شہر دمشق سے پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر جناب زینب کا روزہ ہے یہ مقام پہلے راویہ کے نام سے مشہور تھا اب اسے زینبیہ کہا جاتا ہے آپ کی ولادت پانچ جمادی والاول پانچ ہجری میں ہوئی آپ کا نام زینب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا زینب عبرانی لفظ ہے یہ لفظ زین سے اور اب سے مرکب ہے جس کے معنی ہے باپ کی زینت آپ کی مشہور القاب عقیلہ، عارفہ، موسوقہ یعنی معتبر خاتون، عالمہ، فازلہ، کاملہ، عقیلہ بنی حاشم، عابدہ آل محمد ہیں تاریخ نے آپ کو ام المصائب کا لقب بھی دیا آپ عبداللہ جعفر تیار کی زوجہ ہیں اور آپ کے دونوں فرزند عون و محمد کربلا میں شہید ہوئے واقعہ کربلا کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی وفات ہو گئی جناب زینب نے اسمت و پاکیزہ آدات اپنے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں صبر و وقار اپنی نانی جناب خدیجہ سے لیں فساحت و کلام کا درس اپنے والد علی ابن ابی طالب سے لیا افت اپنی والدہ گرامی جناب فاطمہ زہرہ سے سیکھیں علم اور بردباری اپنے بھائی حسن سے اور شجاعت اور شہامت اپنے بھائی حسین سے حاصل کی آپ سرچشمہ نبی کی پارہ جگر ہیں صاحبِ خلقِ عظیم بے پایاں شرف کی مالک ہیں پرہیزگاروں کے لیے سرمایہ افتخار ہیں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر سایہ فگن ہیں آپ زمزم و صفا کی آبرو بڑھانے والی بی بی ہیں آپ مظہرِ وصفِ امامت ہیں آپ کے روزے کی تعمیر ترک سلاتین کے دور میں ہوئی اور تعمیرِ جدید انیس سو اٹھاسی عیسوی میں کی گئی چون میٹر بلند مینار تعمیر کیا گیا جس پر ایرانی طرز کے کاشی ٹائلز استعمال کیے گئے ہیں اور اللہ کے نینانوے نام لکھے گئے ہیں روزے کا گمبد سونے کا ہے مسجدِ اموی ایک نہایت وسیع و عزیز شاندار مسجد ہے یہ اپنے تاریخی حوالے سے منفرد اہمیت کی حامل ہے یہاں تین مختلف تہذیبوں کے آثار موجود ہیں اس کی بنیادیں چار ہزار سال تک پھیلی ہوئی ہیں یہ مسجد دراصل مختلف ادھیان و مذاہب اور ان کی تعمیرات کی ایک تاریخ ہے چار ہزار سال پہلے آتش پرستوں کی عبادتگاہ تھی جہاں ان کے خدا آذر کی پوجا ہوا کرتی تھی یونینیوں نے اسے اپنی عبادتگاہ بنایا بعد میں اس سرزمین پر رومن مسیحیوں نے غلبہ حاصل کیا انہوں نے اپنے معبود جوپیٹر کی عبادتگاہ کے طور پر کچھ حصہ کلیسہ میں تبدیل کر دیا اور قدیس یوہنہ ماری یوہنہ کا نام پر گیا سترہ ہجری میں مسلمانوں کے ہاتھوں دمشق فتح ہوا تو یہ آتش قدہ بت قدہ کلیسہ بعد میں مسجد میں تبدیل ہو گئے جب اہل بیعت کا قافلہ دمشق پہنچا تو ان کو ایک تاریخ زندہ میں قید کر دیا گیا جب قیدیوں کو خانہ زندہ میں شب ہوئی بچوں کو مارے خوف کے حالت عجب ہوئی گھٹ گھٹ کے دختر شہدین جان بلب ہوئی مستر کمال بنت امیر عرب ہوئی آفت کا سامنا تھا نئی واردات تھی زہرہ کی بیٹیوں پہ قیامت کی رات تھی یہ شام کا قدیمی بازار حمیدیہ ہے اہل بیعت کو دربار یزید میں اس بازار کی تنگ گلیوں سے گزار کر لائے گیا ہزاروں کا مجمع تھا یزید کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اہل بیعت کو مقررہ وقت سے قبل پہنچا دیا گیا جس کی وجہ سے اہل بیعت کو داخلی دروازے پر کئی گھنٹے تک روک دیا گیا اور اسی مقام کو باب السعادت کہتے ہیں دربار میں داخلے کے سات دروازے ہیں ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک دو رخہ فوجیں کھڑی تھی یزید کے سپاہی جلالت اور شہنشاہیت کی نشانی بنے مسلح کھڑے تھے جب اہل بیعت ساتھ میں دروازے پر پہنچے اور جناب زینب نے دربار کو دیکھا تو آپ بیٹھ گئیں کہہ دو مجھے دربار میں حاکم نہ بولائے خلقت کو دوبارہ نہ میری شکل دکھائے گر قتل ہو منظور تو قاتل یہیں آئے موجود ہوں خنجر میری گردن پہ پھرائے فکرِ غم و اندو سے آزاد ہو زینب سرطن سے جدا ہو تو بہت شاد ہو زینب اہل بیعت دربار میں داخل ہوئے تو پہلے انہیں ایک گوشے میں بٹھایا گیا اس مقام کی پہچان کے لیے اس جگہ کے اطراف میں لکڑی کے کٹہرے بنا دیے گئے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں یزید بیٹھا تھا اہل بیعت کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا یہی وہ مقام ہے جہاں جناب زینب نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا یزید سے اہل بیعت کا تعرف کروایا گیا اس نے پوچھا یہ کنیزوں کے حلقے میں کون مغرور عورت بیٹھی ہے جواب ملا یہ علی کی بڑی بیٹی رسول کی نواسی زینب کبرا ہے دربار والوں نے اٹھ اٹھ کر دیکھنا شروع کیا تو کنیزوں میں سے ایک کنیز نے کہا کہ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی اپنی گردنیں نیچی کرو جبیر ابن قیس نے یزید کے سامنے سر حسین پیش کیا اور کہا کہ امیر مبارک ہو قیدی آگئے محمد کا نواسہ قتل کر دیا گیا اس کے بعد شہدہ کے سر پیش کیے گئے یزید نے پورے دربار کا جائزہ لیا یہودیوں کا عالم راسل جالود سفیر روم نصرانیوں کا عالم علماء اور عراقین دولت موجود تھے اس نے سورہ آل عمران سے اس آیت کو پڑھا خدا جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے جناب زینب نے یزید کو مخاطب کر کے کہا آیات کو اپنے مطلب کے لیے استعمال مت کر اس وقت تیرا اس آیت کو پڑھنے کا کیا محل ہے اس کے بعد آپ نے اپنا تاریخ ساز اور اہد آفرین خطبہ ارشاد فرمایا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے تاری تاریف عالمین کے رب کے لیے ہے میں ستم دیدہ سہی مگر تاریف تیرے لیے میرا گھر تباہ سہی مگر حمد تیرے لیے میرا خاندان کشتہ راہ وفا سہی مگر بندگی تیرے لیے اور دلود و سلام میرے نانا پر آپ نے جیسے ہی خطبے کا آغاز کیا دربار والوں نے پہچان لیا کہ جس بات کو چھپایا جا رہا تھا اب وہ بات آشکار ہو گئی ہر طرف سرگوشیاں شروع ہو گئیں ہاں برا انجام ہے ان لوگوں کا جو اللہ کی آیتوں کی تقزیب کریں اور جو اللہ کی آیتوں کا مزاق اڑائیں کیوں یزید تو نے اللہ کے قول کو بھلا دیا اللہ کا قول یہ ہے کہ کافر یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو محلت دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ ان کا زمانہ ہمیں پسند آیا ہے یا نہیں یہ محلت اس لیے ہے کہ وہ گناہ پر گناہ کیے جائیں تاکہ عذاب زیادہ ہو کیا یزید تو گمان کرتا ہے کہ یہ ملک ہے نہیں یہ محلت ہے کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری یہ حکومت ہے تیرا اقتدار ہے اور ہمارے لیے کوئی راہ نہیں اور تو نے ہم کو دربدر پھرا کر اپنے جبروت کا اعلان کیا یہ غلط ہے ہاں یزید ایسا ہوا کہ ہم شہر بشہر پھر آئے گئے ہم کو لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے سروں پر چادنے نہیں تھیں یہ سچ ہے مگر تم سے اور کیا توقع ہوتی جس کا گوشت پوست اگاہ ہے شہیدوں کے لہو کو پی کر اور تو کیوں جلدی نہ کرتا ہماری شہدت پر کیونکہ تیری نگاہ بغض نگاہ عداوت ہمارے گھرانے پر لگی ہوئی تھی کس کا لشکر کمزور ہے یہ تو جان لے گا میں دیکھ رہی ہوں کہ تو میرے خطبے کو روکنا چاہتا ہے تو کسی اور کام میں مصروف ہے ہاں اب جتنی تجھ میں حمت ہے ستم اور کر لے یزید تو ہم کو ڈراتا ہے اس کی قسم جس نے ہمارے گھرانے میں نبوت دی اس کی قسم جس نے ہم کو کتاب سے سرفراز کیا تو ہمارے مقصد کو پا نہ سکا اب تو ہمارے ذکر کو قیامت تک نہ مٹا سکے گا تو یہ نہ بتلا سکے گا کہ آل محمد کس غرص کے لیے قربانی دے رہے تھے اب تیری رائے میں فطور آ چکا ہے تیرے دن گنتی کے رہ گئے اب تیرا مجمع منتشر ہونے والا ہے تاریخ سے ثابت ہے کہ آپ کی یہ پیشین ہوئی چند دن بعد ہی پوری ہو گئی جب شام کے قید خانے میں حسین کی ایک بچی کا انتقال ہو گیا اور عراقین دولت شام یزید کے سامنے سفارہ ہو گئے اور شام میں بغاوت کا آغاز ہو گیا میں دعا کرتی ہوں اللہ سے کہ جس نے ہم کو سعادت و شہادت عطا کی اسی طرح سے ہم کو وراثتِ ارضی نصیب ہو اسی طرح سے ہم کو خلافتِ ارضی بھی ملے اور اسی طرح سے ہم اس کی بندگی میں کامیاب رہے جناب زینب کا خطبہ اس آیت پر ختم ہوا جس کی ابتدا میں تلاوت کی گئی جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے وہی ہمارا سہارا ہے سلام ہو خدا کی راہ میں جہاد کرنے والی پر دین کے سب سے بڑے پیشوا کی سیادت معاب بیٹی پر خدیجہ کبرہ کی عبدی یادگار پر علی مرتضی کی دختر پر فاطمہ زہرہ کی زندگی کے جوہر پر غریب الوطن پر اسیر مہن پر آپ کی خدمت میں سلام ہزاروں درود و سلام ترجمان سیرت آلی با زینب ہوں شاہ رہے احکام دین مصطفی زینب ہوں ناشرِ پیغام شاہِ کربلا زینب ہوں رہنمائے اہلِ تسلیم اور رضا شبیر تھے خون کے دریاء میں بے شک نا خدا شبیر تھے آگ کے